ہنمانگر جلے میں گرام بکاس ادھکاری بڑا ہے جہاں پھر مکھے کارکر ادھکاری جلہ پرشید بڑی ہے یہ بات بہنس کا بشہ بن چکی ہے اس کا ماجرہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار گرام پنچیت بکاس ادھکاری کا رتبہ اتنا بڑ چکا ہے کہ مکھے کارکر ادھکاری جلہ پرشید کے کلیکٹر کے پتروں کو بھی در کنار کیا جا رہا ہے پوری کہانی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار معاملہ کیا ہے اور اس پرکار کی استطیق کیوں پیدا ہوئی اس پر ہم پورا پرکاس ڈالیں گے اور آپ کو کہانی بھی بتائیں گے کہ آخر کار کہاں کی کہانی ہے اور کیا ہے ماجرہ پہلے شکایت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ شکایت آخر کار کیا کی گئی ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ شکایت کرتا جو اس گام کے ہی ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے اور شکایت کرتا کے ساتھ جو اس کا سیوک کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے پہلے آپ کو بے بارتا سناتے ہیں جو کہ انہوں نے کلم نوج پر شکایت کے سمند میں سانجا کی ہے بات آئیے چلتے ہیں آپ کو فون لائن پر جڑ چکے ہیں کھو تھاڑی گام کے گرامین سنیے ان کی کیا ہے پیڑا ہاں بھائی صاحب ہاں جی صاحب بتائیے کیا شکایت ہے آپ کے ہمارے گام میں جو بار کی پھر نہیں ہے اس کو اپلیسن دے رکھے راجندر کمار نے اس کا پردامنتری عواز بنا ہوئے ہیں دکس دکس کی طرف سے گیٹ ہے ان کا کچھ لوگوں نے وہاں کبزہ کر رکھا ہے تو گام کے دو تین اور چار دونوں وارڈ میں آتے ہیں دونوں وارڈ پنچوں نے سب ہی بیس تیس آدمین سینٹی کر کے دے دیا بھی اس کو گلی کو کھلا ہو ہمارے گرام سچی بھائی وہ راجنیتی کرتے ہیں گروپ میں گیر کے لڑانے سے کام کرتے ہیں دسوں مینے سے ابھی دو نوٹیس ڈاری ہو گئے ہمیں کھولنے کے لیے اکوار میں بھی آگیا ہے ویڈیو صاحب کو بھی بھی دیا ہے ایسٹین صاحب کلیکٹر صاحب کو دسوں مینے سے ہم چکر کاٹ رہے ہیں ڈیو صاحب کلیکٹر 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 ہے نا معاملہ سوسیل جی شدو ہے لگو تا دس پندرہ سالوں سے یہی دے رہے ہیں اور گریبا کا یونسوسن کر رہے ہیں کوئی سنائی نہیں کر رہے ہیں کسی پرکار کی اور سرپنچ سے آپ کی باتجیت ہوئی سرپنچ سوسیلہ جی ان سے باتجیت ہے وہ کھولنے کے لیے تیار ہے صرف ان کا بھی کہنا نہیں مانتے ہیں گران سچی وہ بھی تیار اس کو اٹھانے کے لیے بھی کئی بار لیکٹر دے چکے ہیں وہ بھی تو آپ نے اچھے دکاریوں کہاں میں نے کلیکٹر کو چار وار دے دیا ہے سیو صاحب کو دے دیا ہے ایسٹین صاحب کو دے دیا ہے ویڈیو صاحب کو دے دیا ہے گران سچیپ کو دے دیا ہے لیٹر میرے پاس پڑے ہیں سب جی دس میں مینے سے سکائے چل رہی ہے ابھی تک کوئی کاروئی نہیں ہے چلو ٹھیک ہے سر شکریہ خوتہ والی گران پنچیت کا معاملہ جو کی پیڑی منگا تحصیل میں آتا ہے اور جو شکایت کرتا ہے ریجیندر اور اس کے ساتھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دوارہ چار وار جلا کلیکٹر ہنمانگڑ کو شکیت کی جا چکی ہے وہی دوسری اور ویڈیو کو شکیت کی جا چکی ہے جلا پرشت سیو کو شکیت کی جا چکی ہے لیکن سمسیہ جیوں کی توہ ہیں گرام بکاس ادھکاری جس کا نام بھی لے رہے ہیں اس کے دوارہ ان کے دوارہ جیسے کہا گیا ہے کہ وہ اس کاریا کو کروانا ہی نہیں چاہتے اتی کرمن کو ہٹوانا ہی نہیں چاہتے اب ویڈیو کے اندر سیدھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار جے معاملہ 20-1-2 سے شروع ہوا ہے اور دو فروری 2023 تک شکایت بار بار آ رہی ہے لیکن معاملہ جیوں کا تیوپڑا ہے سمجھ سے حال نہیں ہوتی ہے کہنے کو تو سرکار کے سطر سے جن سنوائی کی جاتی ہے اور ادھیکاریوں کے دوارہ کیمپ لگوائے جاتے ہیں وہیں دوسری اور گرام پنچہ سطر سے لے کر سنوائی کا کارکرم شروع کیا ہوا ہے لیکن سمجھ سے بیسے کی بیسے ہی بنی رہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن سنوائی پھر ہو کہہ کی رہی ہے جب لوگوں کو نیائے ہی نہیں ملتا ہے سرپنچ اس اتی کرمن کو ہٹانا چاہتا ہے اس نے جو ہے سارجنک سوچنا تک جاری کی ہے کہ اتی کرمن کو آپ سات دن میں ہٹا لیں حالانکہ سرپنچ کے پاس پاور ہوتی ہے لیکن گرام سچیب جو ہے اس پر روپ لگائے جا رہے ہیں کہ بے اس معاملے کو ٹرکا رہے ہیں اور جو شکایت کرتا ہے اس کو نیائے دیڑے کی بجائے بے اس میں اڑنگا ایک طرح سے لگا رہے ہیں ایسا کھوٹھا وڑی گام کے لوگوں کے دوارہ بتایا گیا ہے حالانکہ مکہ کارکاری جیلا پرشید ہنمانگاڑ کے دوارہ بھی ایک پتر جاری کیا گیا نو پروری کو پتر بکاس دکاری کے نام جاری کیا ہے کہ آپ اس پورے معاملے کی جانچ کریے اور شکایت کرتا کی جو شکایت ہے اس کی ستیتہ کیا ہے سچ میں کیا ہے اس کا پتہ لگا کر کاروائی کریں اور کی گئی کاروائی سے اس کارلے کو عبد کروائیں سیو کے دوارہ ایسا لکھا گیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ گرام پنچیت جو سارمینک سوچنا تک جاری کی گئی ہے دو تین ایک دو ہزارتیس کو انہوں نے سوچنا جاری کر پھرنی کا اتکرم ہٹانے کی بات کئی ہے لیکن سمجھ سے آجیوں کی تو ہے سوچنے پر لوگ مجبور ہیں کہ آخر کار پھر سرکار ہے اب دیکھنے والی بات یہی ہے کہ کھوٹا والی گرام پنچیت جو سچیب ہے وہاں پر وہ جو کلیکٹر کے اس طرح سے اور مکھہ کاری ادھکاری جلہ پرشید کے اس طرح سے اور وکاس ادھکاری کے اس طرح سے جو پتر جاری ہو رہے ہیں اس پر کاروائی ابھی پھر فلحال بے کرتے ہیں جاں پھر ادھکاریوں کے اس طرح سے اس معاملے کو کس پر کار نپٹایا جاتا ہے جو دیکھنے والی بات ہوگی آخر کار ادھکاریوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک ورش سے جا سمجھ سے چل رہی ہے اگر شکایت کرتا گلت ہے تو اس کو شکایت کرنے والے پر کاروائی ہونے چاہیے اگر شکایت کرتا صحیح ہے تو پھر جو اس کو نیائے نہیں دے رہے ہیں ان ادھکاریوں پر کاروائی کیوں نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ادھکاریوں کو کرنا چاہیے اگر شکایت صحیح ہے تو پھر شکایت جو نپٹا نہیں رہا ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے اب دیکھنا یہی ہے کہ اس مسئلے پر جلا پرشید سی او کے دوارہ کیا نیمہ نصار انہوں جیسا کی پتر میں لکھا ہے نیموں کی پالنا کرتے ہوئے وہ بھی اس پر کچھ کرتے ہیں جہاں پھر اس پرکار ایک سال سے جو شکایت ادھر سے ادھر کاغجوں کے اندر الجی ہوئی ہے نیائے کے لیے وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں اور شکایت کرتا نیائے مانگ رہا ہے اس کو نیائے ملتا ہے جہاں پھر اسی پرکار گرامن وکاس ادھکاری جو کی نیائے دینے کے لیے لوگوں کے لیے اور لوگوں کی سمسیہوں کے لیے ان کو سویدہ دینے کے لیے بنا ہے وہ دویدہ بنتا ہے جہاں پھر سویدہ دے پاتا ہے کالم نیوج کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمارنگڑ سے ریپورٹ